بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ سید ابو صالح رحمت اللہ کی نظر دریاء میں بیتے ہوئے سے پر پڑی تین دن کا فاقہ تھا جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں سید ابو صالح رحمت اللہ کو جنگ سے بہت انس تھا آپ رحمت اللہ کا لقب بھی جنگی دوست ہو گیا تھا آپ رحمت اللہ زمانے کے بلند مرتبہ متقی و پریزگار لوگوں میں سے تھے کہتے ہیں کہ ریاضات و مجاہدات کے دوران میں ایک دفعہ آپ رحمت اللہ کا تیسرا فاقہ تھا آپ رحمت اللہ دریاء کے کنارے پر بیٹھے تھے کہ دریاء میں ایک سیب بیتا ہوا دکھائی دیا جسے آپ رحمت اللہ نے پکڑ کر تناول فرمالیا بعد میں آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب کس کا ہے اور میرے لیے اس کا کھا لینا کیوں نہ کہ حلال ہو سکتا ہے یہ خیال پیدا ہوتے ہی آپ رحمت اللہ اپنا قصور معاف کرانے کے لیے مالک سیب کے جستجو میں دریاء کے کنارے چلے اس دریاء کے کنارے کئی روز کے متواتر سفر کے بعد آپ رحمت اللہ کو آپ روا کے قریب ایک نہایت عظیم الشان عمارت ملی جس میں ایک بہت وسی باغ تھا اس باغ میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی نظر آیا جس کی شاخیں میوے سے لدی ہوئی سطح آب پر پھیلی ہوئی تھی ان شاخوں سے پختہ سیب ٹوٹ کر پانی میں گر رہے ہیں آپ رحمت اللہ کو یقین ہو گیا کہ جو سیب آپ رحمت اللہ نے تناول فرمایا تھا وہ اسی درخت کا ہے چنانچہ آپ نے مالک باغ کے متعلق دریافت کیا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا اس باغ و محل کے مالک حضرت سید عبداللہ سومی رحمت اللہ ہیں آپ رحمت اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے سارا مواجرہ عرض کر کے معافی کی درخواست کی حضرت عبداللہ جان گئے کہ یہ شخص بدگان خدا میں سے ہے فرمایا بارہ بارس ہماری خدمت میں رہو تب وہ معاف ہوگا آپ رحمت اللہ نے بسر و چشم منظور فرمایا کیا بارہ سال کی مدت ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ نے فرمایا ایک خدمت اور ہے اسے بھی انجام دو تو تب سے معاف کروں گا وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں چار عیب ہیں آنکھوں سے اندی ہے کانوں سے بیری ہے ہاتھوں سے لنجی ہے اور پاؤں سے لنگری ہے اس کا آجزہ کو نکاہ میں قبول کرو اور بعد نکاہ دو سال اور ہماری خدمت میں رہو تاکہ اس نکاہ کے نتیجے میں ایک فرنزند کی صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اس کے بعد جہاں جی چاہے چلے جانا آپ نے اسے بھی قبول فرمایا جب نکاہ کے بعد سابزادی کا سامنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام معاذہ سیس و سالم ہیں اور اس کے حسن و جمال کے آگے چودہویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے آپ نے اس کو خلاف غلیہ پا کر تمام شب اس سے کنارہ کشی اکتیار کی دوسرے دن صبح کو حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ نے فراست سے سارا حال دریاء فرما کر ابو صالح رحمت اللہ کو کہا ہاں میں نے اپنی لڑکی کو جو صفات تم سے بیان کی تھی وہ سب سے ہی ہے نامحرم کے لئے اس کی آنکھیں اندھی ہیں غیر حق بات سننے کے لئے اس کے کان بہرے ہیں نامحرم کو نہیں چھوا تو اس کے ہاتھ لجے ہیں اور تمہارے حکم کے خلاف قدم اٹھانے کے لئے اس کے پاؤں لگنے ہیں ان کی باتیں سن کر حضرت عبداللہ رحمت اللہ کے قلب میں اپنی بیوی کی بڑی قدر و منزلت ہوئی اور دونوں بہت خوشی رہنے لگے حضرت عبداللہ رحمت اللہ ابتداس لے کر اس عمر تک بلکل لا اولاد رہے آخر عمر میں آ کر اولاد پیدا ہوئی اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور انہوں نے ان کا نام عبدالقادر رحمت اللہ رکھا اور جو بعد میں غوث عاظم کے لقب سے مشہور ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ